یہ گنگا چوٹی کی گھاٹی سے میں نیچے آگیا ہوں تاکہ آپ کو قدرتی چراغ گھائیں دکھا سکوں یہاں کے لوگوں کا جو ذریعہ ماش ہے وہ غلہ بانی ہے بھیڑیں بکرییں پالتے ہیں اور یہ میں آپ کو بھیڑوں کا ریورڈ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھئے یہ بھیڑوں کا ریورڈ ہے اور یہ اپنے مالک کے ساتھ ہیں چر رہے ہیں ساتھ کچھ بہنسے ہیں اور اس طرف آپ کو کوئی عبادی نظر نہیں آ رہی یہ لوگ جو ہیں گرمی کے سیزن میں اپنے جانور لے کے یہاں آ جاتے ہیں اور ان کی پرورش کرتے ہیں یہ اس طرف بھی کچھ جانور ہیں نومبر دسمبر میں یہاں پہ برفباری ہوتی ہے اور لوگ جو ہیں اپنے نظام کو وینڈ اپ کر کے تو میدانی علاقوں میں چلے دیں یہ دیکھیں اب یہ بادل جو ہیں ہمارے قریب آگئے ہیں بہت زیادہ خدا کی قدرت دیکھیں یہ بھی یہ بھیڑوں کا جو ریوڑ ہے بادلوں میں گم ہو جائے گا اور جو یہ بھیڑ میں نظر آ رہے ہیں یہ نظر آنا بند ہو جائیں گے دیکھیں آہستہ آہستہ یہ بھیڑوں کا ریوڑ جو ہے وہ ہمیں نظر آنا بند ہو رہے ہیں بادل آگے آ رہے ہیں اور ابھی کچھ ہی دیر میں میں بھی ان بادلوں میں گم ہو جاؤں گا یہ ہی وہ قدرت کے نظارے ہیں جسے لوگ دیکھنے کے لیے اس جگہ پہ آتے ہیں اور میں بھی بڑی کوشش کے بعد اپنے ساتھ جو دوست آئے ہیں انہیں بنانے کے بعد یہاں پہ آیا ہوں اب یہ بادلوں کے اندر ہم گم ہونے لگیں کچھ ہی دیر میں وں پہ потому ٹھیک ہے آقا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی